دوستو اتر پردیش کے بہرائچ میں جس طریقے کا ماحول ہے یا پھر یوں کہیں کہ پچھلے ایک دو دن کے اندر اتر پردیش کے بہرائچ میں جس طریقے کا ماحول بنایا گیا اور جس طریقے سے ویڈیوز وہاں سے سامنے نکل کر آئی یعنی ایک جلوس نکل رہا تھا اور اس دوران جو کچھ ہوا سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی وہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھی ہوں گی اسی بیچ دوستو اتر پردیش کے بہرائچ سے ہی ایک نام سامنے نکل کر کے آیا گوپال مشرا کا جس کو کسی نے گولی ماری اور اس کی موت ہو گئی دوستو یہ جانچ کا ویشے ہے کہ آخر یہ گولی گوپال مشرا کو کس نے ماری پولیس اس پر جانچ کر رہی ہے یہ بھی سامنے نہیں آیا ہے لیکن دوستو گوپال مشرا کی ایک ویڈیو جو کی گولی لگنے سے پہلے کا ہے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں وہ گوپال مشرا دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ایک مسلمان کے گھر پر چڑھا ہوا ہے اور وہاں پر جو اسلامی جھنڈا لگا ہوا تھا اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اس کو اتار ہی دیتا ہے اور اتار تیسے میں جو وہاں پر ریلنگ وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے یعنی گر جاتی ہے اس کے بعد وہاں پر بھگوا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے اس طریقے کی ویڈیو دوستو سوشل میڈیا پر سامنے نکل کر کے آئی اور جس طریقے کا ماحول بنایا گیا اب اسی بیچ دوستو کچھ اور ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو کس وقت بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں یہ بارہ بنکی سے ویڈیو سامنے نکل کر کے آئی آپ دیکھیں مسجد کے سامنے کس طرح سے جلوس نکال یعنی مسجد کے سامنے لاکر روک دیتے ہیں جو ان کا جلوس نکل رہا ہوتا ہے یہ بارہ بنکی سے ویڈیو سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے مسجد کے سامنے آپ اتی جنک گانا بجائے گیا اور دوستو یہ جو گانے ہیں ان کے جو ورڈ ہیں وہ میں آپ لوگ کو یہاں پر بتا بھی نہیں سکتا اتنی گالی گلوچ یہ گانوں میں کرتے ہیں اور مسجد کے سامنے یہ گانے بجائے جاتے ہیں خبر کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی جلوس میں سے کچھ لوگوں نے مسجد کے اوپر رنگ بھی فینکا ہے یعنی جو گلال ہوتا ہے وہ مسجد کے اوپر فینک دیا گیا ہے ایسا اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے دا مسلم ہے ٹویٹر پر انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہی سب جانکاری دی ہے ایک اور ویڈیو جانپور کی ہے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں شکیرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ جا رہا ہے کہ کل ایک کافلہ ڈی جے گانے کے ساتھ جا رہا تھا لگ بگ ایک کلومیٹر چلا کہیں بھی نہیں رکا چلتا رہا لیکن جب ایک مدرسے کے پاس پہنچا ایک مسجد کے پاس پہنچا لگ بگ ساڑھے چھ بجے کے قریب یعنی شام کے چھتیس بجے کے قریب نماز ہو رہی تھی اور یہ لوگ مسجد کے سامنے رک کر بیس سے پچیس منٹ پورے فل آواز میں ڈی جے اور جے ایسار کا نعرہ لگاتے رہے یہ ویڈیوز ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں اسی کو لے کر اتر پردیش کی بہرائیچ میں جو گھٹنا ہوئی جس طریقے کا معاول وہاں پر بنایا گیا یا پھر ابھی بھی جس طریقے کا معاول اتر پردیش کے بہرائیچ میں بنا ہوا ہے اس کو لے کر ایم آئی ایم پارٹی کے اتر پردیش کے عدیقس شوکت علی نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ لوگوں سننا چاہیے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آپ یہ بیان سنیے ان کا جنفت بہرائیچ کے مہاراج گنچ ماسی ویدھان سبا کے اندر کل جو بھی گھٹنا گھٹیوں بہت ہی نندنی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ گھٹنا درساتی ہے کہ اتر پردیش کا شاسن اور پرشاسن پوری طریقے سے وفل ہے اور اگر پرشاسن سترک رہتا تو کل جو گھٹنا ہوئی ہے وہ گھٹنا نہ ہوتی دوسری چیز کہ میں اتر پردیش گورنمنٹ سے مانیوے یوگی دیتنات اتر پردیش محمدری سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پولیس کو یہ نردیشت کریں کہ جب بھی کوئی جلوس نکلتا ہے ہندو سمدائے کے لوگوں کا اس میں جو ڈی جے بچتا ہے اس میں کچھ اس طریقے کے گانے بجائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس طریقے کے معاملہ سماج میں اس طریقے کے جو بھی چیزیں آج پھیل نہیں ہیں آمریادت گانے ہیں وہ سننے کے لائک نہیں ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی سنتا ہے تو غصہ آتا ہے اس کو دھارمی گانے بجانے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے بلکل بجائے ان کا دھرم کا معاملہ ہے لیکن اس طریقے کے گانے نہیں بجنے چاہیے جس سے دوسرے دھرم کے لوگ آہت ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ میں اتر پردیش گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا اور میں پلیس پرشاستن سے کہنا چاہوں گا کہ کسی نردوش کو آپ پریشان مت کریے نہ ان کو فسائیے سننے میں آ رہا ہے کہ بہرائیچ کے اندر سو سے زیادہ دکان مکان اور اسپتال شوروم کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ اپدروی جو ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ایک نظیر بن سکے اور مجھے امید ہے کہ اتر پردیش پولیس پرشاستن ایسا کرے گا وہ ایک طرفہ کارروائی نہیں کرے گا لیکن اب تک جو خبر آ رہی ہے اس میں ابھی تک جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ ایک طرفہ مسلم سماج کے ساتھ ہوئی ہے پرتالیت کیا جا رہا ہے مسلم سماج کو ایک طرف تو وہ اپدروی پریشان کر رہا ہے دوسری طرف پولیس پرشاستن کی طرف سے اچھے کو امید نہیں کی جا رہی ہے تیسری چیز میں نے ویڈیو دیکھا ہے کہ پولیس پرشاستن اپنی گاڑیوں میں بیٹھا کر کے مسلم سماج کے لوگوں کو عورتیں ہیں بچے ہیں اس میں ان کو لے جا کر کے سیپ جگہ پہ کہیں ان کو لے جا کر کے رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں مسلم سماج جس گاؤں میں تھوڑا بہت ہیں کہیں نہ کہیں ان کے گھروں کو یا تو جلا دیا گیا یا تو لوٹ لیا گیا ہے اس لیے ان کو وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ بھی استعپیت کیا جا رہا ہے تو میں اتر پردیش گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ میں گرپیا آپ اس چیز کو سنگیان لیجئے اور تتکہ لیے رکھنا چاہیے اور میں تمام امن پسند لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ گرپیا کر کے آپ شانتی بنائے رکھیں ماحول کو بگڑنے نہ دیں آس پاس میں اگر کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو آپ ویڈیو بنائیے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو بتائیے جو بھی اوپردر بھی ہیں ان کو آپ چین ہٹ کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ اتلا کریے آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے پولیس اس کے لیے پولیس کو اپنا کام کرنے دیجئے لیکن میں پولیس پرشازن سے ایک بات پناہ کہنا چاہوں گا کہ کسی نردوست کو برائے مہربانی نہ فسائے جائے بارہ بنکی کی یہ جو ویڈیو ہے مسجد کے سامنے جس میں جلوس نکل آتا اور مسجد کے سامنے روک دیا گیا جہاں پر آپتی جنگ گانے بجائے جا رہے ہیں جیسار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سچین گپتہ نے جانکاری دی ہے یہ لکھتے ہیں یوپی جلہ بارہ بنکی میں کل درگا مورتی ویسرجن شعبہ یاترہ نکالی گئی یاترہ کو مسجد کے باہر روک کر ڈی جے پر آپتی جنگ گانے چلائے گئے عاروب ہے کہ اس دوران مسجد پر گلال فینکا گیا معاملے میں ڈی جے سنچالک روی ابیشیک سہیت تین گرفتار چالیس سے زیادہ اگیات لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے یعنی اس معاملے میں یہ جو جلوس مسجد کے سامنے روکا گیا تھا اس معاملے میں پولیس پرشاسن نے جو ڈی جے والا تھا ڈی جے سنچالک روی اس کو ابیشیک سہیت تین کو گرفتار کیا ہے اور چالیس سے زیادہ اگیات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے اسی کے ساتھ دوستو سماج وادی پارٹی میڈیا سیل ہے بہرائچ کی پولیس کپتان خود کہہ رہی ہے کہ ہندو جلوس مسلم اہریہ سے گزر رہا تھا سوال یہ ہے کہ ہندو جلوس جبرن مسلم اہریہ سے کیوں گزر رہا تھا سوال یہ ہے کہ جلوس میں آپ تیجنگ گانے نارے کیوں لگائے جا رہے تھے پولیس کہاں تھی سوال یہ ہے کہ جب گوپال مشرا دوسرے گھر میں گس کر جھنڈا بدل آتا تب پولیس کہاں تھی سوال سی ایم یوگی کی منشاہ پولیس پر شاسن کی کاریشیلی سندگتہ پر کٹ کرتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپ چناؤ دیکھ کر یوپی میں ماحول کو ہندو مسلمان دنگا فساد میں جھوک کر سی ایم یوگی اپنے لئے چناؤ جیتنے کا کوئی افسر کھوج رہے ہیں اور اس افسر کا شکار کبھی چندن گپتہ بنتا ہے اور کبھی گوپال مشرا نہیں چاہیے باج با یہ سماجوادی پارٹی میڈیا سیل نے لکھا تھا اور اسی طرح سے دوستو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول اتر پردیش کے اندر کیوں بنایا جاتا ہے یعنی یہ لوگ تو اپنی یاترہ نکالتے ہیں جو بھی ان کا جلوس وغیرہ نکلتا ہے آخر مسجد کے سامنے کیوں روک کر ڈی جے بجائے جاتا ہے فل آواز کر دی جاتی ہے جیس آر کے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں خبروں کے مطابق ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جلوس چل رہا تھا جیسے ہی مسجد یا پھر مدرتہ آتا ہے تو وہاں پر جلوس کو روک دیا جاتا ہے اور 20 سے 25 منٹ تک تیز آواز میں نعرے بازی کی جاتی ہے اور جلوس میں جو ڈی جے بغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی فل آواز میں کر دیا جاتا ہے جیسے ہی مسجد کے سامنے سے یہ جلوس گزرتا ہے فیلال یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں آپ لوگوں کی ان پر کیار آئے ہیں اپنی رائے نیچے کمینٹ بوکس میں ضرور بتا دینا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا